بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں عدیث مبارکہ کا تجمع بھی ہوگا جو قرآن اور عدیث دونوں کی روشنی میں ہم نے علم کی فضیلت بیان کرنی ہے اس کا انصر ہے پی نمبر 63 آپ کو ہیڈنگ اب دیکھیں گے دوسری ہیڈنگ ہے علم کی فضیلت سب سے پہلے یہ جو پیرا یہ لکھیں گے علم عظمت اور سربلندی کا ذریعہ ہے زیور علم سے آراستہ لوگ اللہ کے ازادہ قریب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عالم اور جاہل برابر نہیں قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں یعنی ہرگز برابر نہیں ہیں جو لوگ نورِ ایمان سے منور ہو کر علم سے کام لیتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین آوتوا لعلما درجات ترجمہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا یہاں تک اس کے بعد آگے یہ ایک ہوگی آیت اب ایک دو آیتیں ہورس میں شامل کرنے اسی پیج کا سب سے اوپر جو ہے لائن نمبر تین بندہ مومن کی عبادہ کے مقصد تقوی و رضای اللہ کے حصول ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء اللہ کے بندوں میں سے اہلِ علم ہی اللہ سے درتے ہیں یہ دوسری آیت ہوگی ایک اور آیت شامل کرنے پیج نمبر سیکسٹی ٹو پہ لائن نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سب سے پہلے وحی نازل ہوئی اس میں ارشاد ہوئے اکرہ بسم ربک اللہ دے خالق یہ پانچوں آیتیں ہیں اور اس کا ترجمہ بھی یعنی انسان کا وہ باتیں سے کہیں جن کا اس کو علم نہ تھا تو یوں اس طرح یہ تین آیات اس میں آگئیں ان کا ترجمہ ہم نے لکھنا ہے یہ قرآن کی روشنی میں اب حدیث کی روشنی میں اس کے بعد آپ نے یہ لکھنا ہے یہی پی نمبر سیکسٹی ٹو پہ طالب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے طالب العلم فریدت اللہ کل مسلمین کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے یہ ایک حدیث دوسری علم کے عمیت نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا یعنی میں معلم بنا کر بیجا گیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم اضافہ کے لئے یہ دعا فرمایا کہتے ہیں رب زیدنی علماء میرے رب میرے علم اضافہ فرما یہ تین حدیثیں ہوگی اس کے بعد یہ ان کا ترجمہ لکھنے کے بعد پھر آپ آئیں گے پی نمبر سیکسٹی ٹری پہ یہ علم کی فضیلت جو یہ آیت لکھی ہوئی ہے یہ آخرت تاک اس کے ترجمے کے بعد یعنی درجات بلان فرمایے گا اس کے بعد پھر احدیث ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے وہاں دو مجلسیں ہو رہی تھی ایک حلقہ ذکر اور دوسرا حلقہ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تعریف کی اور پھر علم کی مجلس میں شریک ہو گئے اور فرمایا کہ یہ پہلی مجلس سے بہتر ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کی پھلواریوں میں سے گزرو تو ان سے جی بر کر فائدہ اٹھایا کرو صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا جنت کی پھلواریوں کیا ہیں فرمایا علم کی مجلسیں اس کے بعد نیکس پیج پیج نمبر سکسٹی فور پیج یہ آپ کو ایک عربی کی عبارت لکھی و نظر آ رہی ہوگی اس سے اوپر جو لکھا ہوا یہاں سے سٹارٹ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ صبح و شام جو دعائیں مانگا کرتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی ہے اللہم انی اسعالو کا علم نافع یعنی اے اللہ میں تو اس سے نفع دینے والے علم کی درخواست کرتا ہوں یہاں تک اس کا ترمہ آگے بھی اسی طرح یہ بھی مسنون دعا ہے یعنی سنت ہے کہ اے اللہ جو علم تو نے ہمیں دیا ہے اسے ہمارے لئے مفید بنا اور ہمیں ایسا علم عطا فرما جو ہمیں نفع پہنچائے یہاں تک یہ ہے تیسرے قویسٹن کا انسر میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اللہ حافظ